موسیقی جو بہار کے رنگ آپ دیکھ رہے ہیں پیلے پیلے سے اور کھلاتے پھول کوئی سیٹ نہیں ہے یہ کھیت ہے اور آج اس کھیت میں ہم موجود ہیں یہ خوبصورت گاؤں کا منظر ہے میرے گاؤں کا منظر آپ کے گاؤں کا منظر یقینا آپ خوش ہوں گے آج کے پروریم کو دیکھ کے اور ساتھ ہی ساتھ میری بہنیں بھی میرے ساتھ موجود ہیں یہ دونوں سوشل ورکر ہیں ماشاءاللہ سماجی رہنما ہیں اور ان سے بھی ہم گفشپ کریں گے جناب یہ آپ کو تعرف کراتی جوں اس طرف عفت ملک بیٹھی ہیں جناب اور اس طرف زینب ملک بیٹھی ہیں اور میں ہوں کائنات ملک جوڑی آج تین ملکیں جو ہے آج موجود ہیں پروریم میں اور گفشپ کریں گے ان اس کے ساتھ کہ دیہات کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور یہاں کی خاتون کیسے گزارہ کرتی ہے کس طرح کا محول ہوتا ہے یہاں میں تو جب بھی دل کرتا ہے شہر کی روشنیوں سے شہر کی پنوشن زدہ فضاء سے تو بھاگ کے میں ادھر ہی آ جاتی ہوں اور یہاں پہ آکے انجوئے کرتی ہوں آپ انجوئے کیجئے گا میرے ساتھ جناب اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک الحمدللہ آپ سنائے آپ کیسے ہیں ہاں بلکل ٹھیک تھاک اچھا سرکستان ٹی وی نے کوشش کی ہے کہ ہماری جو دیہات کی خواتین ہیں ان کو بھی ہم ہائلائٹ کریں ان کے مسائل کو بھی ہم ہائلائٹ کریں ان کے زندگی کو ہم ہائلائٹ کریں بتائیں کہ یہاں کی جو دیہات کی عورت ہے وہ کس طرح کی عورت ہے وہ بہت محنت کش عورت ہے اور اپنا روزی رسک کمانے کے لیے دیہات کے کھیتوں میں کام کرتی ہے صبح صبح ہوتی ہے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا جانور وغیرہ پار لے ہوئے ہیں ان کے لیے گھاس وغیرہ بھی چارہ کارتی ہے یہ بھی چارہ کے کام بھی آتا ہے سرسو ہے اور ساگ بھی پکایا جاتا ہے اس کا اور بھی یہ سب چیزیں مو کرتی رہتی ہے دیہات کے بہت سارے کام کرتی ہے جی جناب دیہات کے عورت کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ موجود ہے انفت ملک کیونکہ ان کا گھر بھی ادھر ہے تو یہ بہتر انداز سے گائیڈ کر سکتی ہے ہمیں بتا سکتی ہیں دیہات کے عورت کے اس کے ساتھ میرے ساتھ زینب ملک بیٹھیں ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی دیہات کے عورت شہر کے عورت سے کتنی سٹرونگ ہے کتنی پاورفول ہے کیا ان کو وہ حقوق حاصل ہیں جو ایک شہر کے عورت کو حاصل ہے السلام علیکم خواتین و حضرات میں زینب ملک بولینی پر اردو میں جو بھی آپ زینب ملک بولینی پر یا میں اسا شہر علیہ عورتہ ایمیس مو دیہات مطابق ایک فیصادی کہیں دیہات آلی بڑی عورت دیلیر اور ہنورماند اور محنت کا شورت ہے اگر ہنے نالسا آپنا مقابلہ کروں تو ہنے گو زیرو ہے دیہات دی خواتین آپ نے ایک جزبہ رکھے ہیں اپنے زمینے دا ہنے کلو اگاوان دا کھیتی باڑی جیرے کھڑی ہے ہنے کو گاوان دا ہنے کو چارہ بڑاوان دا ہنے کو سارے سہولے آتے جو اپنے گھات دے وے چھو اپنے گھات دے وے چھو روز گار کران دا اپنے کھڑی جوان جی میں زریان ہوندے تا امے ہیں گھارے جی دیاد دی آرات اصہ ہنے کو دیکھتے بہو حریان تھے دو کہ اصہ ہنے دے نالسا آپنا مقابلہ کر نہیں سکتے یا کھڑی امی آسا کر ہنے دا مقابلہ کیا اصہ ہنے ترہا تھیو نہیں سکتے اصہ آنڈو ڈے دو ہنے کو بہو حریان تھے دو کہ ایک عورت تھیتے اصہ ہمیں عورتیں سے لیکن ہن عورت کو دیکھتے اصہ کو بہو بہو اتنا مضبوط اتنا پاورفل اور اتنا ہمت والا ہر کس ہم دے ہمت رکھتے ہیں افت ملک سے پوچھتے ہیں جناب کیا جو سہولیات شہر کی عورت کو ہے کیا دیہات کی عورت کو بھی مہین سہولیات میسر ہیں نہیں دیہات کی عورت کو کوئی سہولیات میسر نہیں ہے کیونکہ شہر کی عورت ہے ہر چیز اسے میوسر ہوتی ہے گھر بیٹھے بیٹھا ہے لیکن دیہات کی جو خواتین ہیں اسے کھیتوں میں جانا پڑتا ہے محنت مزدوری کرنی پڑتا ہے بچوں کو پالنا پڑتا ہے گھر میں کھانا پکانا پڑتا ہے میرے خیال میں گھر میں کھانا تو شہر کے عورت بھی پکاتی ہے لیکن دیہات کی عورت اس سے زیادہ کام کاج کرتی ہے بیٹھے بیٹھا ہے ہر چیز کی ان کے پاس سہولیات ہوتی ہیں سبزی بھی ان کو شوہر لاکھ کے گھر پہ دیتا ہے دیہات کی جو خواتین ہیں وہ خود جا کے کھیتوں میں سبزی نکال کر لاتی ہے اور پھر جو ہے نا اس کو بناتی ہے تو شہر کی جو خواتین ہیں نا وہ ان کے جو مرد حضرات ہیں نا وہ لے کر آتے ہیں اچھا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیہات کی عورتوں کو وہ حقوق حاصل ہیں جو شہر کی عورت کو حقوق حاصل ہیں بلکل نہیں دیہات کی عورت کے کوئی بھی وہ حقوق یعنی کہ صحیح نہیں ہے ٹھیکی نا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مطلب کن مسائل کا وہ شکار ہے وہ صحت کے بارے میں اگر ان کی صحت کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کی صحت بھی صحیح نہیں ہوتی پھر اس کو علاج مالجہ ان کا بھی صحیح نہیں ہوتا جو شہر کی عورت ہے وہ شہر میں بیٹھی ہوتی ہے اس کو سہولیات محسطہ رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر حضرات دیہات کے عورت جب تک کسی بچے کو یا کسی مرد کو یا کنونس کا مسئلہ ہو تو وہ پھر جا نہیں سکتی جانے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکیلی وہ نہیں جا سکتی اور دوسرا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جب تک وہ انتہا تک بیماری نہ پہنچے تب تک بھی اس کی فیمنی جو ممبر ہیں اس کا شوہر ہے بھائی ہے مرد جو بھی ہیں اس کے گھر کے وہ تب تک اسے ہسپتال نہیں لے کے جا سکتا اگر گھر پہ ہوتے تو وہ لے جاتے ہیں اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ تو ایسے ہی پڑی رہے گی اچھا پوچھتے ہیں جناب دیہات کے عورت جو ہے وہ اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ کھیتی باڑی سے کما لیتی ہے مختلف مزدوری کر کے تو دیہات کی مزدور شہر کی مزدور عورت ہے اس کے لئے کیا مسائل ہیں وہ شہر میں بیٹھ کے کیا کر سکتی ہے وہ تو بہت مسائل ہیں شہر والوں کے دیہات سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ شہر دیہات والوں کو یہ سولت ہے ان کو کھیتی باڑی کی اجازت دیداتی ہے وہ اپنا کر لیتی ہے سبزہ وغیرہ لے آتی ہے کاتھی وغیرہ یہاں دیکھ رہا ہے آپ لکڑی وغیرہ وہ بھی لے آتی ہیں شہر والے یہ نہیں کر سکتی ہے اندر چاہ دیواری میں بیٹھی رہتے ہیں ان کا مرد اگر کسی کا ہے اچھا تو اجازت دیتا ہے وہ کر رہتے ہیں لے تو وہ تو اس چیز کا شکار ہے نا جو آج کال کے حالات ہیں مالی حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں بہت مہنگائی ہے شہر والے عورت ہیں یہاں پہ ہمارا ایسا شہر ہے علاقہ یہاں نہ تو کوئی فیکٹری وغیرہ چیز ہے شہروں میں کہ عورت جائے اپنا ہنر کھر کے ہے ہاں گھر میں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تھوڑی سی چیز ہوتے جو اس کی ان کو ان کے اتنی اجرت نہیں ملتی جیسے رات کا وہ کھانا تیار کر ساں ہاں دس دس بیس دن ایک کمیز کپڑا بنائے پھر جا کے جا کے ملے وہ تو ان کا گزارہ نہیں ہوتا شہر والے کو یہ سہولت ہونی چاہیے خواتین کو جیسے دوسرے شہروں میں ہیں ہمارا بھی حق ہے کہ جائے روز کے دن جیسے جائے شام کو آئے کچھ نہ کچھ کما کے گھر بچوں کو بھی کھلائیں اپنا بھی معاشی ذریعہ ٹھیک بنا سکے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ شہر میں ایسی کوئی سنت نہیں ہے جہاں پہ عورتیں جا کے کام کریں لیکن ایسی عورتیں ہیں جسے شہر میں بیوٹی پالر چلا رہی ہیں گھر بیٹھے کا پیس سیل کر رہی ہیں جنرل سٹور چلا رہی ہیں یا گھروں میں جا کے مختلف خواتین گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں تو اس طرح اور بھی مطلب چیزیں بڑا بنا کے وہ سیل کر رہی ہیں کھانے پینے کی تو یہ تو اس طرح کا تو کام چل رہا ہے شہروں میں چل رہا ہے کسی کسی کو اجازت ہے کسی کے پاس جیسے افورٹ پیسہ ہے مین چیز جو سرمایہ ہوتا ہے کرتا ہے جو نہیں کرتا ہے بیچاری ایسی ہیں بے غیر سرمایہ دار جن کے شوار نہ کرتے ہوں بیٹے بھی نہ کرتے ہوں پھر وہ کیسے یہاں سے سٹور لگائے یا کوئی ایسے کھانے وغیرہ بیچے زہر کوئی ایسے ذریعہ ہونا چاہیے کہ جائے فوراں کما کے کھائے پس مین چیز یہ ہوتی ہے ہاں ویسے کر رہی ہیں کھواتین باہی مات جو ہمارے یہاں پہ ہیں جانا جاتا ہے کہ یہ عورت یہ کر رہی ہے یہ عورت یہ ویسے معاشی حالات ویسے دیہات کی عورت ہو یا شہر کی دونوں کی حالات ایک جیسی ہیں بلکل عورتیں معاشی طور پر کمزور ہیں چاہے وہ دیہات کیا یا شہر کی ہے شہر کی تھوڑے سے یہ ہے کہ وہ اگر پڑھ لکھ جاتی ہیں تو جو بغیرہ کر لیتی ہیں پریورٹ سکول میں مختلف بیوٹی پالر میں اس طرح کے اکیڈمی وغیرہ میں لیکن جو دیہات کی عورت ہے وہ تو مجبور ہے کہ جناب فصل ہوتی ہے تو فصل کے مطابق اب تو جدید مشینری آگئی ہے جیسے پہلے جو ہے وہ گندم کاٹی جاتی تھی عورتیں دیہات کی جاتی تھی اپنی فیملی وہ کاٹتے تھے اس طرح پھر کپاس کا سیزان آتا ہے اس طرح سبزیاں یہاں پہ اگائی جاتی ہیں تو اب کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے باوجود وہ معاشی طور پر لیکن دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین جانور بھی پالتی ہیں مرگیں بھی پالتی ہیں اس طرح کر کے وہ اپنا گزارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ابھی بھی اس کے ساتھ ساتھ دیہات کی خواتین کو جو ہے بے نظر انکم سپورٹ پرام کے تحت بھی رقم ملتی ہے احساس پرام کے تحت بھی وہ خواتین لے رہی ہیں کچھ کی اپنی لوگوں کی زمینیں بھی ہیں خاص دیہات کی جو رہنے والی خواتینیں کس کی تھوڑی کسی کام لیکن زمینیں بھی موجود ہوتی ہیں پھر بھی اس کے باوجود وہ معاشی طور پر کیسے مطلب کمزور ہیں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی زمینیں جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو خیطوں میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی نہ ان کو مرگیاں پالنے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہ جنور پالنے کی نا ان کو جو ہے نہ اپنا خیطی باڑی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس زمینیں ہیں وہ تو دے دیتے ہیں اپنا ان لوگوں کو مٹے پہ دے دیتے ہیں جو لوگ غریب عوام ہیں جو انکم سپورٹ پہ چل رہے ہیں وہ لوگ ان کے تو گھر کا خرچہ مشکل سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ان کے بچوں کے کپڑے ان کی کھانے پینے کی اشیاء اور ان کے عدویات وغیرہ سب ان کے لئے تو مسائل ہیں وہ تو روٹی کو بھی تانگ ہے ایسے بھی گھرانے میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے جن کے پاس روٹی بھی نہیں ہوتی اور کپڑے بھی نہیں ہوتی بچے ابھی سردی ہیں میں نے دیکھے ہیں لوگ کہ وہ سردی سے ایسے سلگ رہتے ہیں صبح صبح ایک بچہ نماز پڑھنے جا رہا تھا میں نے ان سے پوچھا ہے ہاں کام پر ہوتا ہے تو پھر میں نے ان سے پوچھا ہے بیٹا آپ کے پاس جرسی وغیرہ نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں وہ میرا بھائی لے گئے میں نے کہا بھائی کی نہیں ہے تو کہتا ہے وہ میری تھی وہ میرا بھائی لے گئے میں نے کہا اس کی نہیں ہوگی اس نے وہ جو لے گئے اس لئے مسئل تو بہت ہیں سارے لوگ بھی ذمہ دار نہیں ہیں سارے لوگ کے پاس زمینیں بھی نہیں ہیں بس مسئل بہت ہیں انسان جتنے بھی وہ کرنا چاہے بہت کم یہاں پہ جناب بلکل یہاں پہ حمل ہے شہر کی طرف سے جو ہے زینب بی بی خواتین کی نمہندگی کر رہی تھی اور دیہات کی طرف سے زینب ملک نمہندگی کر رہی تھی اور دیہاتی عورت کی جو ہے وہ افت ملک کر رہی تھی اور جناب دونوں طرف سے یہیں دلائل آئے ہیں یہیں بات ہوئی ہے کہ شہر کی عورت ہو یا دیہات کی عورت ہو دونوں معاشی طور پر بہت کمزور ہیں انہیں بہت سارے مسئل کا دی مردوں سے زیادہ ہے لیکن زیادہ آبادی کو بہت کم پیکجز ملتے ہیں بہت کم ایسی پالیسی بنائی جاتے ہیں جسے خواتین کو ریلیف ملے سب سے زیادہ جو پالیسیز بنائی جاتے ہیں وہ مردوں کے لئے بنائی جاتی ہیں تو خواتین حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائیں جس میں مرد اور دونوں برابر کا فائدہ اٹھائیں وہ معاشی طور پر ہو تعلیمی ہو صحت کے معاملات سے ہو یا کوئی اور معاملات ہو تو جناب اس کے ساتھ ہی میں دونوں اپنی بہنوں کا شکریہ دا کرتی ہوں اور اس نے خوبصورت محول میں بیٹھ کے خوبصورت باتیں کی ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیم پھر ہم ہم ان سے گپ شپی کریں گے اور نئے موضوع کے ساتھ اس کے ساتھ ہی کائنات ملک کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ